اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھی سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس رکائرمنٹ ہے ان کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ کہ ہمارے بھائی جتنے بھی جو ہے نا بلگاریا ویزر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تو میرا ان کو برازنا مشروع ہے کہ آپ کوشش کریں دو سے تین کنٹری ویزر کر لے پہلے یعنی کہ تھائی لینڈ اور اس طرح کا جو نا جو کمبوڈیا یا سیڈی لینڈ کا اس طرح کی کنٹری ویزر کر لے اگر نہیں بھی کرتے تو پھر بھی اگر آپ کی سٹیٹمنٹ اچھی ہے یعنی کہ 35 لاکھ آپ کا گھوم پھر 20 لاکھ سے اوپر تو آپ جو نا ویسے کلوزنگ بیلنس اس طرح نہیں چاہیے کلوزنگ بیلنس آپ کا 12 لاکھ بھی ہو چل جائے گا لیکن آپ کی جو نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی 6 منت کی پچھلی جو نا سٹیٹمنٹ اچھے طریقے سے مہنج ہوئی ہے اور آپ واقعی پاکستان میں بسرن سمہن ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور بلگاری کا ویزر اپلائی کرے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے بہت بینیفٹ رہے گا باقی میں اسے ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سے جو نا ڈاکومنٹس روکائرمنٹ ہے اس کے لئے اتنے لمبے چوڑے ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ ہی بیسک ڈاکومنٹس ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو نا سارے ڈاکومنٹس سیار کر کے آپ نے خود امبیسی میں جانا ہے امبیسی میں جا کر جو نا اپنا کے سامنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو ٹائم اپائیمنٹ ملے گی اور اپائیمنٹ ملے کے بعد ان کی بات کریں تو ان کا جو نا آپ کو سکس منت کا پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ کے جو نا آپ کی وائٹ بیک گرونڈ تصویریں چاہیے اور ٹھیک ہے اور اگر آپ بزنس میں ہے نا تو آپ کی جو نا انٹین اور آپ کا جو ٹیکس ریٹن ٹھیک ہے ٹو یئر کے ٹیکس ریٹن وہ آپ کسی بھی وقیر سے بھی بنا سکتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ضروری کوئی جانٹ کوئی پیسے دیں گے وہ تیسزار چاریس دار آپ سے فائل ریڈی کرنے کا لے لیں گے حالی کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے انٹین انٹین آپ کو دبکار میں بیٹے بنا سکتے ہیں اور جن کا بنا ہے ان کا زبردست ہے جنہوں نے نہیں بنایا وہ ضرور انٹین اپلائی کرے کیونکہ انٹین کا بہت بینیفیٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ویزا ریشو میں بہت زبردست ہے جتنا انٹین پر زیادہ پرانہ ہوگا اتنا ویزا ریشو زبردست رہتا ہے تو کوشش کریں جن کا انٹین ابھی جو نئی پیپلکاریاں کا پلائی کرنا چاہتے وہ انٹین اپنا ضرور بنائیں انٹین بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو اگر آپ کی سٹیٹمنٹ زیادہ ہوگی آپ کے پیسے جو انا ٹیکس سے زیادہ یہ شروع ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی ایک ممولی سی فیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے تو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے اور دوسری بعد دو سال کی ٹیکس ریٹرن ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس دینے ہیں اور اگر آپ کے نام پر جو نا پرابٹی یا کوئی گاڑی وغیرہ ہے وہ بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس سے ساتھ ٹیچ کر دیں گے تاکہ وہ سپورٹ ہو جاتی ہے کافی ٹھیک ہے ویزا ریشو میں کافی اچھا سپونس آجاتا ہے اس کی وجہ سے تو باقی اس کے لیے انیویٹیشن لیٹر جو نا مست ہے اگر انیویٹیشن لیٹر کے بغیر بھی آپ اپلائی کرتے تو پھر بھی ویزا لگ سکتا ہے لیکن جو نا ریفیوزل کے چانس زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں انیویٹیشن لیٹر ضرور لگائیں ساتھ میں انیویٹیشن لیٹر لینے کا طریقہ جو مین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی تری سٹار یا فور سٹار ہوتل کے ساتھ جو نہ رابطہ کر کر جو بلکاریا کے اندر مجود ہوں تو وہ انیویٹیشن لیٹر آپ کو پروائیڈ کر دے گا وہ تیس سے پینتیس یورو یا چالیس یورو آپ سے لے گا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے خود محنت کرنی ہوگی آپ نے میرے ساتھ رابطہ بالکل نہیں کرنا نہ تو میں انیویٹیشن لیٹر کسی کو پروائیڈ کر دا ہوں نہ مجھے کوئی کیونکہ ہمارے پیسے ہی اتنے زیادہ کام ہے تو نہیں ٹائم ہو سکتا ہے اور دوسری یہ بات ایجنڈ کے دیتے ہیں ایک سو تیس یورو لیتے ہیں سو یورو لیتے ہیں تو میرا آپ کو مشروع یہ ہی ہے کہ آپ کو خود امپلائر ہائر کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے آپ پرچیز کر لیں بیس تیس یا پینتیس یورو آپ سے لیں گے انیویٹیشن لیٹر دے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ جس سٹیشن جو انا ٹرائول ہے جو ادھر ٹور اینڈ ٹور کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میرا بیسٹ آپ کو مشروع یہ ہے کہ آپ جو انا ٹری سٹار یا فور سٹار ہوتل کے ادھر سے جو انا اپنا انیویٹیشن لیٹر جو انا لے ٹھیک ہے اور ان کو اپنا سارا پلان بتائیں ٹھیک ہے اور آپ پلان کے اندر جو انا ان کا کیپٹل جو انا وہ سوفی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو انا ضرور شیئر کریں اس کا کوئی بھی آپ کو تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سرچ کر لیں ٹھیک ہے تو آگیا آپ کا پسا چل جگہ اس کی کرنسی کی بات کریں تو ایک ون فیفٹی پلس پاکستانی بنتے ہیں اس وقت جو انا تو باقی اس کے ساتھ بارڈر جو ہے سربیا سربیا رومانیا گریس کا بھی بارڈر لگتا ہے اور یہ سارے بارڈر اس کے ساتھ لگتے ہیں اور دوسری بات کہ ای ایو کا پارٹ ہے یورپین یونی کا اور شنجن کے اندر نہیں ہے شنجن میں جلد آجے گا اور یہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آپ نے ایمبیسی میں جانا ایمبیسی میں جا کر جو انا آپ نے سمیٹ کرنا ہے ایمبیسی نے آپ کو اپائنمنٹ دے گی ایمبیسی کے اندر کوئی جنا رچ نہیں ہوتا نارملی آپ کو ایزیلی آپ ایمبیسی کے اندر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سارا رومانیاں جا کسی اور نیازلینڈ کی ادھر ادھر کی جو ہے نا ادھر بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو اس لیے جو نا بلگاریاں میں جانے کا زیادہ پرابلم نہیں آپ کو ہوگی تو آپ نے سارے ڈاکومنٹس لے کر جانا ہے آپ نے جو نا آپ کو اپائنمنٹ ملے گی اور آپ نے جو نا سکسٹین یورو پے کرنے سکسٹین یورو تقریباً جو نا بیس ہزار بے بنتا ہے ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ ماؤنٹ بھی نہیں ہے بیس ہزار یعنی کہ آپ یورو لیتے تو پھر بیس ہزار کے بڑھیں گے باقی بیس ہزار سے کام ہی بنتے ہیں تو یہ سارا خرچہ آپ کا تقریباً لگا لے پچاس ہزار خرچہ آئے گا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا ویزا بھی ایجیکٹ ہوتا تو آپ کو اتنا بڑا نقصان ہی ہوتا ہے ویسے بھی تو آپ اتنے پیسے جنٹوں کو جہاں ادھر ادھر کو جنسیاں اگر آپ جب آپ نے سوچ ہی لیا کہ آپ نے باہر جانا تو آپ نے جلدی جانا تو جلدی کے لیے یہی ہے اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں میرے کہنے پر باقی آپ کی مرضی جس طرح آپ کو بہتر مجھے کال نہیں کرنی مجھے میسیج نہیں کرنا ہے کہ مجھے یہ طریقہ بتاؤ میں سارا کچھ ویڈیو کے اندر بتا دیا باقی اپنا خیارک کے دعاوں میں یارک کے امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آگی ہوگی نہیں بھی آئی تو بار بار دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آجے گی باقی اپنا خیارک کے دعاوں میں یارک کے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا حق بنتا ہے نہیں بھی کرنا تو اب بھی آپ کی مرضی باقی لائک نہیں بھی کرنا تھا امید امید توڑی مرضی ٹھیک ہے بائے اوکے اسلام علیکم ورحمت اللہ